السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کومل میر سے انسپائیڈ آئی میک اپ لک فرام ڈراما سیڈیل کلندر کلندر ڈراما میں ان کا بہت ہی سوٹس آئی میک اپ لک کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور آپ اس آئی میک اپ کو ایوری ڈی آئی میک اپ کے طور پر بھی ویئر کر سکتے ہیں اگر آپ نیولی میریڈ ہیں یا آفیس گوئنگ ہیں تو آپ ایزی لی ایوری ڈی آئی میک اپ کے طور پر کر سکتی ہیں بہت ہی سیمپل سا سوٹس آئی میک اپ لک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی آئی بروز کو فیل کروں گی فیل کرنے سے پہلے میں اپنی آئی بروز کو اپورڈ سپولی برش کے ساتھ کوم کروں گی پھر ایک اینگل برش پر ڈارک براؤن اور براؤن شیر دونوں کو میں مکس کر کے اپنی انر سائیڈ سے آئی بروز کو فیل کرنا سٹارٹ کروں گی آئی بروز کی انر سائیڈ پر بہت زیادہ پروڈکٹ اپلائی نہیں کرنا نہیں تو آئی بروز بلکل بھی نیچرل نہیں لگے گی آئی بروز میں جہاں جہاں گیب تھے ان کو میں چھٹے چھٹے سٹوکس کے ساتھ فیل کر دیا فیل کرنے کے بعد دوبارہ سے میں سپولی برش کے ساتھ آئی بروز کو اچھے سے کوم کیا تاکہ جو میں نے پروڈکٹ اپلائی کیا ہے وہ بروز میں اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور بلکل بھی فیک نہ لگی اب میں یہاں پر مس روز کا کنسیلر لوں گی ایک فلیٹ برش پر اور اس سے اپنی آئی بروز کو شیف دوں گی اور آئی لیڈ انڈر آئی اور فور ہیڈ پر اپلائی کرنے کے بعد ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کی میں اچھے سے بلینڈنگ کر دوں گی کنسیلر اور فاؤنڈیشن کی بلینڈنگ کے لیے ہمیشہ ویٹ بیوٹی بلینڈر یوز کیا جاتا ہے کبھی بھی ڈرائی بیوٹی بلینڈر یوز نہیں کرتے ڈرائی بیوٹی بلینڈر یوز کرنے سے سارا پروڈکٹ بیوٹی بلینڈر اگزورپ کر لیتا ہے اور بلکل بھی اچھی کوریج نہیں آتی اب میں گلیمرس فیس کے کمپیکٹ پورڈر کے ساتھ اپنے کنسیلر کو سیٹ کر دوں گی تاکہ کنسیلر کریز نہ کرے اس کے بعد میں ایک فلفی برش پر یہ لائٹ پنک سا شیل لے کر اسے اپنی پوری آئی لیڈ پر اپلائے کروں گی ساتھ ساتھ میں اس کی بلینڈنگ کرتی جاؤں گی جب کلر تھوڑا سا فیڈ ہوگا دوبارہ سے میں کلر پک کروں گی دوبارہ سے اپنی آئی لیڈ پر اپلائے کرنے کے بعد اس کی بلینڈنگ کروں گی پھر سے میں وہی لائٹ پنک شیل لوں گی جو میں نے اپنی آئی لیڈ پر اپلائے کیا تھا اسے میں اپنی لوئر لیش لین پر اپلائے کروں گی اور اچھے سے اس کی بلینڈنگ کروں گی کریز میں تھوڑی ڈیف دینے کے لیے میں ڈارٹ پنک شیل لوں گی ایک دوسرے فلفی برش پر اور اسے اپنی پوری کریز میں اپلائے کر دوں گی اور لائٹ پنک شیل کے ساتھ اسے اچھے سے میں بلینڈ کروں گی تاکہ بلکل سوفٹ آئی لکھ لگے اسی شیڈ کو میں لور لیش لائن پر بھی اپلائی کروں گی اور اسے بلینڈ کر دوں گی اب میں یہاں پر ایک چھوٹے سے پینسل برش کے ساتھ برو بون اور انر کورنر کو ہائی لائٹ کروں گی جو کریس پر لگ جائے گا ہائی لائٹر اسے دوبارہ سے میں فلفی برش کے ساتھ نیٹ کر دوں گی کومل میر نے جو آئی میکر کیا ہوا تھا اس میں کوئی بھی ونگ وغیرہ نہیں تھا بنا بلکل ایک سٹریٹ لائن لگا کر اسے سمجھ کیا تھا اسی طرح میں لیش لائن کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن لگاؤں گی اور پھر ایک انگل برش کے ساتھ اسے میں اچھے سے سمجھ کر دوں گی آئی لینڈر کو لیش لائن کے ساتھ سمجھ کرنا ہے بلکل بھی اسے زیادہ نہیں پھلانا اب میں بلیک آئی پینسل اپلائے کروں گی بلیک پینسل کو بھی لور لیش لائن کے ساتھ میں ہلکا سا سمجھ کر دوں گی آئی لیش کلر سے آئی لیشز کو میں کرل کروں گی یہ آئی لیش کلر آپ کو کسی بھی لوکل مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گا اب میں اپر اور لوڑ لیش لائن پر اچھے سے مسکارہ اپلائے کروں گی ایوری ڈی آئی میک اپ میں آئی لیشز یوز نہیں کی جاتی آپ مسکارے کا ہی ایک سے دو کوٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس آئی میک اپ کے ساتھ آپ کو آئی لیشز اپلائے کر کے بھی دکھا دی ہیں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اگر نئی بھی آئی لیشز اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ آئی لک بہت ہی زیادہ پیاری لگے گی اگر آپ کو آج کی یہ میری انسپائر آئی لک اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں مزید اس طرح کی آئی لک آپ سب کے لئے کروں گی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں جب نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ